بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی آج کی کلاس میں نرو امپلس کے اوپر ڈسکس کرنے لگے ہیں ہم الڈیڈی نرو امپلس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں یہ جو نرو امپلس ہوتی ہے یہ قسم کا الیکٹرو کیمیکل میسیج ہے جو کہ برین کے سپیشلائز سے جنریٹ کرتے ہیں جنہیں کیا کہا جاتا ہے نیورونز کہا جاتا ہے ہم اپنی آج کی کلاس میں یہ دیکھیں گے یہ جو نرو امپلس ہے یہ ایک نیورون کے اندر کس طرح سے جنریٹ ہوتی ہے پھر اس نیورون سے نکل کے سیکنڈ نیورون میں اور پھر تھرڈ نیورون میں اور فائنلی افیکٹر تک یہ کس طرح سے پہنچتی ہے یہ انشاءاللہ ہماری آج کی ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی دیکھیں جب بھی کوئی نیورون نرو امپلس جنریٹ کرتا ہے تو ان کو ان چار اسٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے تب جا کے ایک امپلس ایک نیورون سے پھر دوسرے نیورون میں اور فائنلی افیکٹر اورگن تک جا کے پہنچتی ہے وہ چار ایونٹس کون سے ہیں اس میں جو سب سے پہلا ایونٹ ہے وہ ہے ریسٹنگ میمبرین پوٹنشل اور جو سیکنڈ ایونٹ ہے وہ ہے ایکشن پوٹنشل اور جو تھرڈ ایونٹ ہے وہ ہے پروپیگیشن آف ایمپلس اور جو نمبر فور ہے وہ ہے ہمارے پاس سائنیپس ہم کوشش کریں گے اپنی آج کی کلاس کے اندر ایکشن پوٹنشل اور ریسٹنگ میمبرین پوٹنشل کے اوپر ڈسکس کریں پاکہ یہ دو انشاءاللہ ہم اپنی نیکس کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو ریسٹنگ میمبرین پوٹنشل ہے یہ کیا ہے یہ بہت آسان سا ٹاپک ہے مجھے سمجھ نہیں آتا پتہ نہیں کیوں یہ جو ہے بچوں کو مشکل لگتا ہے اور آپ لوگوں کی مشکل کو آسان بنانے کے لیے میں نے کوشش کی ہے یہ ایک انیمیٹڈ سلائیڈ بنائی ہے تاکہ آپ کا کنسپٹ اور اچھے طریقے سے کلیر ہو جائے دیکھیں ہمارے پاس یہ نیورون کی میمبرین ہے یہ جو بلیک کلر کی ہے یہاں پہ میں نے منشن بھی کیا ہوا ہے کہ یہ نیورو لیما ہے جس طرح سے ہر سیل کی میمبرین ہوتے جسے پلازما میمبرین کہتے ہیں نیورون کی بھی میمبرین ہوتی ہے سے ہم نے کیا نام دیا ہے نیورو لیما کا نام دیا ہے اچھا اب آپ اس نیورو لیما کو تھوڑا گوھر سے دیکھو تو یہاں پہ آپ کو کچھ چینل نظر آئیں گے یہ جو میں نے یلو کلر کے بنائے ہیں یہ آپ کے سوڈیم کے چینل ہیں خوری دیرمیہ من کا کام بھی پڑتے ہیں اور یہ جو میں نے گرین کلر کے بنائے ہیں یہ آپ کے پوٹاشن کے چینل ہے یہ نیورو لیما کے اندر کا انوائرمنٹ ہے اور یہ سارا نیورو لیمہ کے باہر کا انوارمنٹ ہے میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے کہ یہ آؤٹسائیڈ منس نیورو لیمہ کے باہر کا انوارمنٹ یہ انسائیڈ یعنی کہ نیورو لیمہ کے اندر کا انوارمنٹ اچھا آپ اس انیمیٹڈ سلائیڈ کو آپ خود دیکھیں آپ کا سارا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا آپ کو اس سلائیڈ کے اندر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ آؤٹسائیڈ نیورو لیما جو سوڈیم آئین سے ان کی کنسنٹریشن زیادہ ہے سہیے اور انسائیڈ اگر دیکھا جائے تو پوٹاشیم آئین کی کنسنٹریشن کیا ہے زیادہ ہے چھیک یعنی کہ آؤٹسائیڈ ہمیں سوڈیم کے آئین زیادہ ملتے ہیں اور انسائیڈ جو وہ ہمیں پوٹاشیم کے آئین زیادہ ملتے ہیں دیکھیں ہم سوڈیم کے اوپر بھی پوزیٹیو چارج ہوتی ہے اور پوٹاشم کے اوپر بھی کون سی چارج ہوتی ہے پوزیٹیو چارج ہوتی ہے لیکن اس نیورو لیما کے اندر آپ کو کچھ اور بھی نظر آ رہا ہوگا یہ جو میں نے آپ کو مائنس والے نشان بنا کے سمجھانے کی کوشش کی ہے ایکچولی میں یہ کچھ نیگیٹیو آئینز ہیں جس طرح سے کلورائیڈ آئینز ہیں یا پھر کچھ اورگینک ایسٹس ہیں یا پھر کچھ امینو ایسٹ پروٹینز ہیں جنہوں نے اندر کیا کیا ہوا ہے نیگیٹیویٹی کو انکریز کیا ہوا ہے تو جب اس طرح کی کنڈیشن ہو تو اسے کہا جاتا ہے پولیرٹی پولیرٹی کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنسز ان در چارجز اب دیکھیں باہر پوزیٹیو آئینز زیادہ ہیں اور اندر بھی پوزیٹیو آئینز زیادہ ہیں لیکن اندر پوزیٹیو آئینز کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اس سے بھی زیادہ نیگیٹیو آئینز نظر آ رہے ہیں جو کہ میں نے یہ ریڈ کلر سے بنایا یہ سارے کے سارے آپ کے نیگیٹیو آئینز ہیں جو کہ موسٹلی کلورائٹ کے آئینز ہیں یا امینو ایسٹ کے آئینز ہیں یا پھر اورگینک ایسٹس ہیں جنہوں نے اندر میمبرین کو کیا کیا ہوا ہے نیگیٹیو بنایا ہوا ہے تو جب اس وقت ہم نے اس کا والٹیج چیک کیا تو اس وقت جو والٹیج آیا وہ کتنا آیا وہ آیا मائنس سکسٹی فائیو ملی وارٹ اب یہ جو والٹیج ہے یہ ویریبل ہوتا ہے کچھ کتابیں لگتی ہیں مائنس فورٹی فائیو کچھ لگتی ہیں مائنس سونٹی کچھ مائنس ائٹی کچھ مائنس ائٹی فائیو کچھ کتابیں لگتا ہے یہ والٹیج جو ہمیں مائنس نائنٹی تک بھی ملتے ہیں یہ مائنس کی سائن ہم نے اس لئے لگائی ہے کیونکہ اندر کی سائیڈ یہ جو میمبرین ہے یہ بہت زیادہ کیا ہے نیگیٹیو ہے اور اس طرح کا وولٹیج جب آپ کو نظر آئے مائنس سکسٹی فائف ملی وارٹ اور کنڈیشن جب آپ کو یہ نظر آئے کہ باہر سوڈیم کے آئین زیادہ ہوں اندر پوٹاشم کے آئین زیادہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نیگٹیوٹی زیادہ ہو ان اورگینک آئین کی وجہ سے ان کلورائیڈ آئین کی وجہ سے اور کچھ امینو ایسٹ کی وجہ سے تو اس وقت آپ کی یہ جو نیورو لیمہ ہے یہ کہلاتی ہے ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل یعنی اب بھی آپ کی یہ جو نیورو لیمہ ہے ریسٹ میں ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے نرو ایمپلس کی ڈائریکشن ہے جو کہ اس جگہ پہ رکی ہوئی ہے یہ رکی ہوئی کیوں ہے کیونکہ ہماری جو نیورو لیمہ ہے وہ اس وقت ریسٹ والی کنڈیشن میں ہے اب جیسے اسٹیملس آئے گا تو اس کی جو ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے گی اور اس نرو ایمپلس کو ٹرانسفر کیا جائے گا یہاں سے یہ ٹرانسفر ہوتی ہوئی سیدھی آپ کی اس نیورون کے اینڈ تک پہنچے گی پھر اس نیورون سے نکل کے دوسرے نیورون میں جائے گی اور تیسرے میں اور فائنلی افیکٹر اورگن پہ جا کے اپنا افیکٹ پروڈیوس کرے گی تو یہ والی جو کنڈیشن ہے یہ ساری کی ساری آپ کی کہلاتی ہے ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل اور آپ اس کنڈیشن کو دیکھ لو کون سے آئین باہر زیادہ ہیں کون سے آئین اندر زیادہ ہیں اور اندر نیگیٹیوٹی زیادہ ہے کن آئین کی وجہ سے ہے کلورائیڈ آئین کی وجہ سے ہے امینو ایسڈ کی وجہ سے ہے اورگینک ایسڈ کی وجہ سے ہے اور اس لئے ہم نے یہاں پہ جو والٹیج لیا ہے وہ کس میں لیا ہے مائنس میں لیا ہے کیونکہ اندر نیگیٹیوٹی زیادہ ہے اور اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے کہ ابھی ہماری جو نیورو لیمہ ہے وہ پولیرائز ہے یعنی کہ پولیرائزیشن ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پولیرٹی پولیرائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ آپ کا پوزیٹیو پارٹیکل ہو دوسری سائیڈ آپ کا نیگٹیو پارٹیکل ہو تو اس کی وجہ سے جو پولیرٹی بنتی ہے اس کو پولیرائزیشن کہا جاتا ہے تو یعنی جب ہماری نیورو لیمار ریسٹ میں ہوتی ہے تو اس وقت یہ پولیرائز ہوتی ہے اب جب اس کو سٹیمیلس ملے گا تو اس کی جو پولیریٹی ہے نا وہ ڈسٹراب ہو جائے گی وہ ڈی پولیرائز ہو جائے گی ڈی پولیرائزیشن ہو جائے گی یعنی کہ وہ چینج ہو جائے گی اور جیسے وہ چینج ہوگی تو یہ آپ کی نرو ایمپلس آگے کی طرف کیا کرنے لگے گی موو کرنے لگے گی اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ نرو ایمپلس یہاں سے موو کر کے اس نیورون کے انڈ تک پہنچے اور پھر اس سے نکل کے دوسرے میں پھر تیسرے میں اور ایفیکٹر تک جائے تو آپ کو اس کی پولیریٹی کو کیا کرنا پڑے گا چینج کرنا پڑے گا یہ جو پولیرائزیشن ہے آپ کو اس کو ڈی پولیرائز کرنا پڑے گا اور جیسے آپ کی یہ جو میمبرین ہے ڈی پولیرائز ہوگی تو آپ کی نرو ایمپلس آگے کی طرف کیا ہونا شروع ہو جائے گی کنڈک اور اس کے لیے ہمیں نیکس ٹاپک کی طرف بڑھنا پڑے گا اور ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ کون سا ہے وہ ہے ایکشن پوٹنشل پہلے میں آپ کو اس کی تھیوری سمجھا دیتا ہوں جو آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے کیونکہ بعض اوقات بچے بک پڑھتے ہیں تو ان کو پرابلم ہوتی ہے یہ کہتا ہے یعنی کہ ابھی کوئی سٹیملس نہیں ہے انیکٹیویٹ ہے اور اس وقت جب ہم نے وولٹیج دیکھا وولٹی میٹر لگا کے تو کتنا آیا تھا مائنس سکسٹی فائف ایم وی آیا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ویریبل ہو سکتا ہے مائنس 40 سے لے کے مائنس 90 ایم وی تک اور یہ جو الیکٹرک پوٹنشل ہے یہ کیا کہلاتا ہے ریسٹنگ میمبرین پوٹنشل اس وقت آپ کی جو نیورو لیمہ ہے وہ ریسٹ میں ہوتی ہے اور اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ریسٹنگ میمبرین پوٹنشل اچھا سب سے پہلے یہ جو انیکٹیویٹ فارم ہے نیورو لیمہ کی یہ فائلم مولسکا کے ایک میمبر کی اوپر پڑی گئی تھی جس کا نام کیا ہے اسکویٹس جو کہ آپ کا انویٹی بریڈ کا سب سے لارجسٹ اورگنایزم بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے تب پولیریٹی میں نے آپ کو بتایا کہ جو چارجز کا ڈیفرنس ہے اس کو پولیریٹی کہا جاتا ہے یہ جو نیورو لیمہ کی پولیریٹی ہے کس کی وجہ سے ہے unequal distribution of چارجز کی وجہ سے کیا unequal distribution ہے آپ نے نوٹ کیا کہ جو سوڈیم آئین کی کنسنٹریشن ہے وہ باہر کی طرف زیادہ تھی آؤٹسائیڈ اور جو پوٹاشیم آئین کی کنسنٹریشن تھی وہ اندر کی طرف کیاتی زیادہ تھی اب باہر بھی پوزیٹیو اندر بھی پوزیٹیو یہ پوریریٹی تو مینٹین نہیں ہوئی کیونکہ پولیریٹی ہمیشہ ڈیفرنس چارجز کی وجہ سے مینٹین ہوتی ہے تو آپ نے اندر کی سائیڈ کیا دیکھا تھا آپ کو بہت زیادہ نیگیٹیو آئینز نظر آ رہے تھے جس میں آپ کے کچھ اورگینک ایسٹس ہیں کچھ آپ کی پروٹینز امینو ایسٹیڈیاں کچھ آپ کے کلورائیڈ آئینز ہیں ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نیورو لیما کی کیا مینٹین ہوتی ہے پولیریٹی اور اندر کی طرف آپ کو زیادہ نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے تو جم ولٹیج لیتے ہیں وہ کس میں لیتے ہیں نیگیٹیو آئینز میں رہتے ہیں اس ایمیش کے اندر میں نے آپ کو اینی میڈڈ سلائیڈ کے اندر بہت آسان طریقے سے سمجھا بھی دیا ہے اچھا اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیورو لیما اسٹیملیٹ ہو جائے اور یہ نیورو اس نیورون سے اس طرح سے ٹرانسفر ہوتی آگے کی طرف بڑھتی جائے اور پھر دوسری نیورون میں پھر تیسرے میں اور فائنلی فیکٹر تک جائے تو آپ کو اس کی پولیریٹی کو ڈسٹرپ کرنا پڑے گا دی پولیرائز کرنا پڑے گا اور دی پولیرائز کرنے کے لیے ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ایکشن پوٹینشل یہ بہت زیادہ آسان ہے اور اس کے اوپر میں نے بڑی محنت کی ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک اینیمیٹڈ سلائیڈ میں نے دو تین گھنٹے اپنے ضائع کر کے خرچ کر کے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اچھا دیکھیں اس وقت جو والٹیج ہے وہ آپ کو کتنا نظر آ رہا ہے مائنس سکسٹی پائیف ایم وی نظر آ رہا ہے اور نرم ایمپلز کی آپ ڈائریکشن بھی دیکھیں یہ کہاں پہ موجود ہے یہاں پہ سوڈیم کے چینل بھی آپ کو یہاں پہ موجود نظر آ رہے ہوں گے باقی یہ جو ہے نا سوڈیم پوٹاشن پم فلال آپ اس کو چھوڑ دیں میں سمجھاتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے فلال آپ فوکس کریں یہ ابھی ہماری ریسٹ میں ہے اور اب ہم نے اس کو دے دیا اسٹیمیلس اب جیسے ہم نے اس کو اسٹیمیلس دیا یہ ریسٹ سے کیا ہو جائے گی ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور یہ نرو ایمپلس آگے کی طرف موو کرنا شروع ہو جائے گی یہ نرو ایمپلس آگے کی طرف تب موو کرے گی جب آپ اس کی پولیرٹی کو ڈی پولیرائز کریں گے تو ڈی پولیرائز کرنے کے لیے کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کے سوڈیم کے چینل کھلیں گے آپ نے یاد رکھنا ہے جب آپ کے سوڈیم کے چینل کھلیں گے تو اس وقت جتنے بھی پوٹاشن کے چینل ہیں وہ سارے کے سارے بند ہوں گے دونوں چینل ایک ٹائم پہ کبھی بھی نہیں کھلتے پہلے ایک چینل کھلتا ہے پھر دوسرا کھلتا ہے تو جیسے آپ کو سٹیملس ملے گا جیسے نیورو لیما سٹیملیٹ ہوگی کوئی سنگنل ہوگا کوئی چینج ہوگا کوئی میسیج ہوگا تو سب سے پہلے سوڈیم کے چینل آپ کے کھلیں گے اور سوڈیم کے آئین باہر سے اندر آنے کی طرف کوشش کریں گے اس ایمیج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ اندر آگئے اور یہ تینوں آئین آپ کے اندر آگئے اب جیسے آپ نے باہر سے سوڈیم کے آئین اندر کی طرف بلائے ہیں نیورو لیما کے اندر بلائے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آہستہ آہستہ نیگیٹیوٹی کم ہوتی جائے گی اور پوزیٹیوٹی بڑھتی جائے گی تو اس وجہ سے جو وولٹیج ہے وہ مائنس سکسٹی فائیو سے کہاں چلا جائے گا مائنس فورٹی ایمی پہ چلا جائے گا اب یہ وولٹیج چینج کیوں ہوا کیونکہ پہلے نیگیٹیوٹی زیادہ تھی اس وقت وولٹیج مائنس سکسٹی فائیو تھا آپ نے کیا کیا باہر سے پوزیٹیو آئین بلائے تو باہستہ آہستہ آپ نیگیٹیوٹی کو ختم کرتے جارہے ہیں تو جو وولٹیج اب چیک کریں گے وہ کتنا ہوگا مائنس فورٹی ایمی اور اس طرح سے آپ کی جو نیر ویمپلس یہ تھوڑا سا کیا کرے گی آگے موو کر جائے گی لیکن ہم نے نیر ویمپلس کو کہاں پہنچانا ہے یہاں تک پہنچانا ہے تو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہم کیا کریں گے اور سوڈیم کی آئین کو اندر بلائیں گے تو دیکھنا یہ سوڈیم کی آئین اپنے چینل سے اندر آئیں گے اور یہ اس طرح سے یہ بھی اندر آگے اب جیسے سوڈیم کی آئین اندر آتے جائیں گے مقصد ہے میسج یہاں تک پہنچے تو ہم کیا کریں گے اور سوڈیم کی آئین کو اندر بلائیں گے تو یہ دیکھیں اور سوڈیم کی آئین اندر آگے جو والٹیج ہے وہ مائنس 20 سے کہاں چلا جائے گا پلس پہ آگیا کیوں کیونکہ اندر آپ پوزیٹیو آئین کو بلا رہے ہیں تو نیگیٹیوٹی ختم ہوتی جاری ہے پوزیٹیوٹی بڑھتی جاری ہے تو والٹیج اس وقت لیا تو وہ کتنا آرہا تھا پلس زیرو ایم بی آرہا تھا اور اس طرح سے ہماری جو نرم ایمپلس ہے وہ بھی یہاں تک پہنچ گئی ہے لیکن ہمارا مقصد ہے کہ نرم ایمپلس کو پورے نیورون کے اینڈ تک پہنچانا ہے تاکہ ہم اگلے نیورون میں اس کو ٹرانسپر کر سکیں تو ہم اور سوڈیم کی آئین کو بلائیں گے اور جیسے سوڈیم کی آئین اندر آئیں گے تو اب دیکھیں والٹیج کہاں پہ چلا گیا یا پلس ٹوینٹی ایم بی پہ چلا گیا کیوں کیونکہ اندر پوزیٹیوٹی بڑھتی جاری ہے اور نیگٹیوٹی کیا ہوتی جاری ہے کم ہوتی جاری ہے اور اس طرح سے جو نرم ایمپلس ہے یہ آپ کی تھوڑی سی اور کیا ہوگی آگے چلی جائے گی اچھا ابھی تک ہم فائنل ٹارگیٹ پہ نہیں پہنچے تو ہم اور سوڈیم کی آئین کو اندر بلائیں گے اور اب جو والٹیج ہوگا وہ کتنا ہوگا پلس ٹوینٹی ایم بی ہوگا اور آپ کی جو نرم ایمپلس سے دیکھیں وہ ٹارگیٹ سیل تک پہنچ گئی اس سے زیادہ میں آسان پریقے سے آپ کو میں کیا دنیا کا کوئی بھی ٹیچر نہیں سمجھا سکتا تو یہاں پہ جب آپ کی نرم ایمپلس پہنچ گئی تو اس وقت جو والٹیج تھا وہ کتنا تھا پلس ٹوینٹی ایم بی تھا یعنی کہ پلس ٹوینٹی پہ ہماری نیورو لیما فلی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے کمپلیٹ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور اپنا جو میسیج ہے اپنی جو نرم ایمپلس سے وہ کنڈکٹ کر لیتی ہے کہاں پہ پورے نیورون کے اینڈ پہ اب اگلے نیورون میں کیسے جائے گی انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں دیکھیں گے یہ جس میں نے آپ کو ایک نیورون کے اندر نرم ایمپلس کس طرح سے پھیلتی ہے کس طرح سے پروپیگیٹ ہوتی ہے کنڈکٹ ہوتی ہے فلال میں نے آپ کو یہ سمجھا ہے دیکھیں آپ کی جو نرم ایمپلس ہے وہ اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ گئی وہ اپنے ایک دیسٹینیٹی تک پہنچ گئی اب آپ نے یہ جو پولیٹی کو ڈی پولیرائز کیا تھا ہے پہلے یہ پولیرائز تھی آپ نے سوڈیم کو اندر بلایا اور اس کی پوری نیورولیما کو ڈی پولیرائز کر دیا اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے ری پولیرائز بھی کریں آپ کا میسیج جب چلا گیا تو آپ اسے دوبارہ اپنی اورجنل اسٹیٹ میں لے کے آئیں تو ہوگا کیا جس طرح سے سوڈیم آئین اندر آئے تھے نا اس وقت پوٹاشم کے چینل بند تھے اب کیا ہوگا جتنے بھی سوڈیم کے چینل ہیں وہ سارے کے سارے بند ہوں گے اور جیسے سوڈیم کے چینل بند ہوں گے اسی وقت آپ یہ پوٹاشم کے چینل کھل جائیں گے اور جیسے پوٹاشم کے چینل کھلیں گے تو پوٹاشم کے آئین اندر سے باہر جانا کیا کر دیں گے شروع یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والے پوٹاشم آئین دیکھنا یہ یہاں سے اس طرح سے باہر چلے جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ جیسے باہر جائیں گے تو ظاہر چی باتیں دوبارہ سے پوزیٹیوٹی کم ہوتی جائے گی اور نیگیٹیوٹی بڑھتی جائے گی تو یہاں پہ آپ وولٹیج دیکھنا کتنا ہو گیا پلس ٹونٹی ایم بھی ہو گیا اچھا پھر آپ نے کیا کیا اور جو ہے وہ پوٹاشم کی آئین باہر نکالے اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوبارہ سے باہر چلے گے پوٹاشم کی آئین اور اس طرح سے جو وولٹیج ہے وہ کہاں پہ آ گیا زیرو پہ آ گیا پھر آپ اور پوٹاشم کی آئین کو باہر نکالیں گے اور اس طرح سے آپ کا جو وولٹیج ہے وہ مائنس ٹونٹی ایمی پہ آ گیا پھر اس طرح سے آپ اور پوٹاشم کی آئین باہر نکالیں گے اور آپ کا جو وولٹیج ہے وہ مائنس کس پہ آ گیا 40 پہ اور اس طرح سے جب اور آپ مزید پوٹاشم کے آئین نکالیں گے تو آپ کا ولٹیج سیم دوبارہ سے کتنا ہو جائے گا مائنس 60 ایمی ہو جائے گا تو یعنی کہ آپ نے پہلے یہ پولیرائز تھی آپ نے اس کی پولیریٹی کو توڑا آپ نے اس کو ڈی پولیرائز کیا تاکہ آپ کا میسیج کنوے ہو جائے اور آپ کا میسیج کنوے ہو گیا آپ نے خود دیکھا جب میسیج کنوے ہو گیا تو ایٹ لیسٹ آپ سے ری پولیرائز تو کریں آپ اسے اس کو دوبارہ اس کی اورجنل اسٹیٹ میں تو لائیں تو اورجنل اسٹیٹ میں لانے کے لیے کیا ہوا جتنے بھی سوڈیم کے چینل تھے وہ بند ہو گئے پوٹاشم کے چینل اوپن ہو گئے اور پوٹاشم کے آن جیسے باہر جاتے گئے تو پوزیٹیوٹی ختم ہوتی گئی اور نیگٹیوٹی دوبارہ بڑھتی گئی تو آپ نے دیکھا کہ پہلے 20 ہوا پھر پلس 20 ہوا پھر مائنس 20 ہوا پھر مائنس 40 اور اس طرح سے فائنلی ہم مائنس 65 اپنی اورجنل اسٹیٹ پہ آگے اچھا اب آپ نے تھوڑا بھی فوکس کیا ہو تو ابھی بھی اس کے اندر ایک چھوٹا سا ڈیفرنس ہے پولیریٹی تو مینٹین ہو گئی آپ اس بات کو کنسیڈر کریں گے کیونکہ اندر نیگٹیو آن زیادہ ہے اور باہر اپنی پوزیٹیو آن زیادہ ہے تو پولیریٹی تو مینٹین ہو گئے لیکن ایک فرق ضرور ہے دیکھیں اورجنل اسٹیٹ ایسی نہیں تھی اورجنل اسٹیٹ کیسی تھی اورجنل اسٹیٹ ایسی تھی کہ سوڈیم کے آئین باہر زیادہ تھے اور پوٹاشم کے آئین اندر زیادہ تھے اورجنل اسٹیٹ ایسی تھی تو اب اس کو اورجنل اسٹیٹ میں لائیں بلکل ایک اس کی جو ایک 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 سٹیٹ تھی تو اس کے لیے یہ آپ ایک چینل پروٹین دیکھ رہے ہیں جس کا نام کیا ہے سوڈیم پوٹاشم پمپ یہ ایک قسم کی چینل پروٹین ہے اس چینل پروٹین کا کام کیا ہوگا جتنے بھی پوٹاشم کے آئین باہر ہیں ان کو اندر کھینچ کے لائے گی اور جتنے بھی سوڈیم کے آئین اندر ہیں ان ساروں کو کہاں کھینچ کے لے جائے گی باہر کھینچ کے لے جائے گی اور اس طرح سے آپ کی جو نیورو لیما کی پولیریٹی ہے وہ دوبارہ سے کیا ہو جائے گی ری پولیرائز ہو جائے گی اور وہ اپنی اورجنل اسٹیٹ میں آ جائے گی آئین تھے وہ سارے آپ کے باہر چلے گئے آؤٹسائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی پوٹاشم کے آئین تھے وہ سارے کے سارے آپ کے اندر چلے آئے ولٹیج دوبارہ سے کتنا ہو گیا مائنس سکسٹی فائف ایم وی ہو گیا آپ کا مقصد تھا ایمپلس کو کنڈک کروانا آپ نے ایک نیورون کے اندر ایمپلس کو کنڈک کروا دیا اب یہ سوڈیم کے آئین باہر اور پوٹاشم کے آئین اندر کیسے آئے with the help of this channel protein this is said to be sodium پوٹاشم pump بھئی اس سے زیادہ آسان طریقے سے آپ کو دنیا کا کوئی بھی teacher نہیں سمجھا سکتا اور مجھے امید ہے کہ یہ والا topic آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آنا بھی چاہیے ایک بار میں اس کی تھیوری بھی آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کا جو concept ہے وہ تھا رہا اچھے طریقے سے کیا ہو جائے یہ کہتا ہے کہ action potential occurs when neurolema is stimulated جب آپ کی neurolema کیا ہوتی ہے اسٹیمیلیٹ ہوتی ہے آپ نے دیکھا تھا جو polarity تھی اس کو ہم نے change کیا پلس 40 میں اور ہم نے اس کو depolarize کر دیا اس کی depolarization کی یعنی polarity disrupt کر دی اور جب ہمارا message conduct ہو گیا تھا تو اب تب ہم نے اس کو دوبارہ سے restore بھی کیا اس کے same voltage پہ جو کہ کتنا تھا minus 65 ایمی تھا یعنی کہ ہم نے اس کو repolarize کر دیا یہ کہتا ہے کہ یہ change آیا کیسے یہ polarity کو ہم نے depolarize کیا کیسے یہ تب آیا جب ہم نے sodium اور potassium channel کے اوپر نظر ڈالی اور ہم نے اس کو disturb کیا یہ کہتا ہے کہ as stimulation occurs sodium channels open and allow the sodium ions move inside to the neurolema آپ نے sodium channel کو کھولا باہر سے sodium کے این اندر آنے لگے اور جو negativity ہے وہ آہستہ آہستہ پہلے 0 پہ گئی اور پھر کہاں پہ چلی گئی plus 40 ایمی پہ چلی گئی اور اس طرح سے آپ کی جو impulse ہے وہ بھی ایک neuron کے اندر generate ہو گئی as the polarity reaches to plus 40 ایمی جیسے 40 ایمی پہ پہ پہنچی تو آپ کے sodium channel کیا ہوگے بند ہوگے جیسے sodium کے channel بند ہوئے simultaneously اسی وقت potassium کے channel کھولے اور اندر جتنے بھی potassium کے این پڑے ہوئے تھے ان کو ہم نے باہر کی سائٹ کیا کر دیا بھیج دیا اور یہ کہتا ہے کہ as a consequence the polarity of neurolema become restore to minus 65 اور اس طرح سے آپ کی جو polarity تھی وہ دوبارہ کہاں پہ آگئی minus 65 ایمی پہ آگئی لیکن آپ لوگوں نے دیکھا جو charges تھیں وہ ابھی تک کیا تھیں آپ کی imbalance تھی disbalance تھی اور ہم نے اس کو balance کرنے کے لیے کیا کیا imbalance in balance کس طرح سے تھی sodium کے آئین اندر زیادہ تھے حالانکہ یہ باہر زیادہ ہونے چاہیے potassium کے آئین باہر زیادہ تھے جو کہ اندر زیادہ ہونے چاہیے تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ان charges کو balance کرنے کے لیے ایک system work کرتا ہے جس کا نام کیا ہے sodium potassium pump میں نے آپ کو بتایا ایک channel protein ہے یہ کیا کرے گی جتنے بھی sodium کے آئین تھے ان کو اندر سے اٹھا کے باہر پھینک دے گی اور جتنے بھی potassium کے آئین تھے ان کو باہر سے اٹھا کے اندر پھینکے گی اور اس طرح سے آپ کی neuro lima دوبارہ کس میں چلی جائے گی resting membrane potential میں چلی جائے گی مجھے امید ہے کہ topic آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ اس کو پڑھیں اچھے طریقے سے ایک بار سمجھیں اور جہاں بھی problem ہوتی ہے تو آپ comment box میں آکے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا کیا لیں